اسلام علیکم ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں بٹر نان جو کہ بہت ہی ایزی ریسیپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اسے میں بنا رہی ہوں ویٹاوٹ تندور کے ریسٹورنٹ سٹائل جیسا ڈھاوہ سٹائل جیسا گھر پہ کس طرح سے بناتے ہیں نان ریسیپی جو کہ بٹر نان امید کرتی ہوں کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے اگر اچھی لنگی تو پیس میرے ویڈیو کو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں تو چلیے چلتے اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا چاہیے دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے ہیپی لیا ہے ایک بڑا چمچ یعنی ایک ٹیون سپون اس یہ ڈرائی اسٹ ہے مارکٹ میں بہت ہی ایزی سے ایویلیپن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دانہ دانہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ ڈرائی اسٹ ہے ایک بڑا چمچ اور میں یہاں پہ ایک چمچ شکر یعنی شکر خونٹ سے نمک زہراکھار سے اچھ پڑی کو سے اگر ہے پڑی کیا اچھ پڑھ켜 چھوٹے چھوک سک کریں 훨씬 ٹďے چکریں گے پھنڈ اور دو کا زہر ہیں پڑھ گئے تھوڑا سا اور تھوڑا سا آئیل لوں گی یعنی تیل اور یہاں پہ میں ایک کپ نیم گرم پانی ایسے کروں گی یعنی وارم وارٹر آب ہی چلتے ہیں اگلے پروسس پہ سا پہلے میں نے ایک بول لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی چینی یعنی شگر 1 ٹی سپون ایک چمچ میں نے یہاں پہ شگر یعنی ایک بڑا چمچ یہاں پہ میں ڈرائی اسٹ یعنی مارکٹ میں بہت ہی ایزی سے اویلی بل ہے ڈرائی اسٹ اور اسے مکس کر کے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک کپ وارم وارٹر یعنی نیم گرم پانی میں اس میں یعنی اسے ملا کے قریب پانچ منٹ تک ہمیں اسے سائیڈ میں رکھنا ہوگا دیکھیں اسے میں کپ اچھا طریق سے ملا لیا اس میں لمز نہ آنے تک اسے ملائیں ابھی یہ ریڈی ہے دیکھئے ابھی اسے ڈھک کے پانچ منٹ تک رسٹ کرنے رکھیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہمارا اسٹ تیار ہے اسے میں ابھی سائٹ میں رکھ لوں گی تو ابھی ہم آٹا گون لیں گے اس کے لیے میں نے ایک بال لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ہمارا مائدہ یعنی مائدہ کا اسے آپ قریب آٹھ سے دس نان بنا سکتے ہو بہت ہی آرام سے اس میں جائے گا ایک چھوٹا جمچ نمک کا میں نے اس میں ملایا ہے یعنی سالٹ 1 ٹی سپون سے تھوڑا کم اس میں سالٹ ایڈ کر کے اسے ملا لیا ابھی نیکسٹ اس میں میں ایڈ کروں گی آئیل دو سے تین بڑی چھوٹی اس میں میں آئیل کا یوز کروں گی آپ یہاں پہ بٹر کا یوز کر سکتے ہو ملک کیا ہوا بٹر یوز کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ آئیل یوز کیا ہے ابھی اسے مکس کر لیں ایک دفعہ دیکھئے کچھ اس طرح سے ملک کیا ہے ابھی یہ مکس ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی ہمارا ایسٹ جو ہم نے پانچ مینی ٹریسٹ کرنے رکھا ہوا تھا اسے ابھی دال کی اس کا ہمیں آٹا گون نہ ہوگا دیکھئے کچھ اس طرح سے اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے آٹا گون لیں جو ہمارا ایسٹ تھا اس وٹر میں ہمیں اسے آٹا گون نہ ہوگا اگر آپ کو پانی کی آخش کہتا ہے تو آپ اسے گرم پانی سے ہی گون لیں ابھی ہمارا آٹا تیار ہے اسے میں نے گون لیا اس کے اوپر تھوڑا سا آئیل لگا کہ اسے میں ریسٹ کرنے رکھوں گی قریب ایک سے دو گھنٹے کی لیے ریسٹ کرنا ہوگا دیکھئے اسے میں آئل لگا لیا چاروں طرف سے اسے ہمیں ڈھک کے قریب ایک سے دو گھنٹے کی لیے روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہوگا کہیں گرم جگہ پہ اسے رکھنا ہوگا اس کے پر میں نے ٹوڑل یوز کیا ہے اور اس کے اوپر کلوز کر کے اسے گرم جگہ پہ رکھنا ہوگا روم ٹیمپریچر پہ قریب ایک سے دو گھنٹے کی لیے تو چلیے چلتے ہیں ابھی دو گھنٹے ہو چکے ہیں دیکھئے ہمارا آٹا بھی فول چکا ہے اگر آپ کا آٹا فولہ نہیں تو آپ اسے اور آدھا گھنٹے کیلئے رکھ لیں دیکھئے کافی سوفٹ اور سموٹھی ہوا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو ہمارا آٹا کتنا اچھا فولہ ہے میں نے اسے دو گھنٹے کرنے رکھا ہوا تھا ابھی اسے ملا لیں بہت ہی سوفٹ کھوندہ ہوا ہے ہمارا آٹا ابھی ریڈی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پروسس پہ ابھی ہم بنان بنا لیں گی اس کے لیے مجھے ایک کپ پانی کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا ڈرائی پلور میں نے یہاں پہ ایک پیڑا لیا ہے قریب میں نے یہاں پہ ایک چپاتی کا جو پیڑا ہوتا ہے اتنا ہی سائز کا میں نے پیڑا لیا ہے دیکھئے بہت ہی سوفٹ کنا ہوا ہے ہمارا آٹا یعنی ڈو ہمارا بہت ہی سوفٹ ہے اسے ابھی ہلکے آتوں سے اسے ہمیں بیلنا ہوگا ہمیں پوری کی شکل میں بیلنا ہوگا یعنی چھوٹا سا بیلنا ہوگا بہت ہی بڑا نہیں بیلنا ہے ہمیں اور اس کا جو دیکھئے لیندھ ہے اسے چھوٹا ہی رکھنے تھے کتنے آپ چھوٹے بہلیں گے اتنا ہی کافی خوبصورت لگیں گے دیکھئے میں نے کچھ اس طرح سے بیل لیا چھوٹا سا بیلا ہے پوری کی شکل میں اس کا جو جو لیئر ہے اسے تھوڑا سا موٹا ہی رکھی دیکھئے کچھ اس طرح سے ابھی ریڈی ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پروسس پہ میں نے یہاں پہ ایک پین یوز کیا ہے اسے ہم پین میں بنائیں گے ہمارا دوا یعنی پین اچھے سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں جو ہمارا جو نان ہے اسے ایک سائیڈ میں ہمیں پانی لگانا ہوگا یعنی water اچھی طرح سے لگائیں دیکھئے سارے جگہ میں ایک سائیڈ میں اسے پانی لگائیں اچھی طرح سے جس پانی کا سائیڈ ہے سائیڈ ہمیں دوے پہ لگانا ہے یعنی ہمیں پین میں لگانا ہے جس طرف ہم پانی لگائیں اسی طرف ہمیں پانی کے سائیڈ میں ہی ہمیں پین پہ لگانا ہوگا اسے ہائیڈ فلیم پہ ایک منٹ تک پکائیں اور ایک منٹ ہونے کے بعد اسے ہم لو فلیم کر دیں گے اسے دو سے دین منٹ تک لو فلیم پہ پکا لیں دیکھئے ابھی کافیات تک bubbles آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں دو منٹ ہونے کے بعد اسے ہم ٹرن کر لیں گے ٹرن کرنے کے بعد اسے ہائیڈ فلیم پہ دو سے دین منٹ تک اسے اچھی طرح پکا لیں دیکھئے میں نے اسے پین کو پلٹا لیا کچھ اس طرح سے ہمیں اسے سیکھنا ہوگا ہائیڈ فلیم پہ قریب دو سے دین منٹ تک دیکھئے ہمارا جو نان ہے کافی اچھا فول رہا ہے دو سے تین منٹ ہونے کے بعد اسے ہم ٹرن کر لیں گے ابھی ہمارا نان جو ہے ریڈی ہے اسے میں پلٹ میں نکال لوں گی اور چلتے ہیں سرونگ کرنے دیکھئے دونوں سائٹ سے کافی اچھا کوک ہوا ہے اس کے اوپر میں ابھی ایٹ کروں گی تھوڑا سا بٹر اس کا ٹیسٹ اور بڑھانے کے لیے کافی تیسٹی بنا ہوا ہے آپ اسے ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ تندور میں بنا ہے یا گیس پر ایک دم ریسٹورن سٹائل جیسا ہم نے اسے گھر پہ بنایا بہت ہی ایزی ریسیپی امید کرتیم کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے اگر اچھی لگی تو پلیس میرے ویڈیو کو تمز اپ ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ